بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا افران طالبان حکومت نے تو آگئے لیکن ملک بدحالی کا شکار ہے ترکمانستان کے ساتھ بھی کچھ آج چھڑ چھانی چھڑ چھڑ کی انہوں نے وہاں پہ بارڈر پرک مسائل ہوئے اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ بھی وہ کر چکے ہیں بھر صورت پاکستان نے سلجھانے کے لیے ان کو ہدایات دیں ان کو بتایا اور یہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے اہم ہیں ان کی معیشت ان کی تجارت ان کا بہت کچھ پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز کے علاوہ کہ تیس چاریس لاکھ کے قریب افغان ریفیجیز پاکستان میں موجود ہیں پاکستان ہر طرح سے طالبان افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے اپنی مسائل کے مطابق اور دوسری طرف یہ کہ پاکستان انٹرنیشنل سٹیج پہ بھی ان کے کیس کی وقالت کرتا ہے صرف اس لیے کہ افغان ہمارے دینی بھائی ہیں ان کی مشکلات ہمارے لیے فکر کا باعث ہیں اور پھر یہ بھی کہ پاکستان کے اوپر اس کا فال آٹ آ سکتا ہے اگر وہاں سے لوگ مائگریٹ کرنا شروع کر دیں یا یہاں سے سمگلنگ شروع ہو جائے سو یہ مشکلات ہیں جو کہ درپیش ہو سکتی ہیں لہٰذا پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کی مشکلات میں جتنی بھی آسانی پیدا کی جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جائے وہ اس کا معاملہ سنجھانے کا کیا جائے ابھی تک دنیا میں کسی بھی ملک نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ایک خوشائن بات ہے کہ اقوام متحدہ نے اپیل کی ہے کہ طالبان کے لیے کم از کم پانچ ارب ڈالر کا ڈونیشن انٹرنیشنل کمیونٹی دے یہ بہت بڑی رقم ہے اور بہت کم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم کے لیے اپیل کرے لیکن آپ سوچئے کہ جس ملک کو طاقت و تاراج کیا برباد کیا امریکہ نے وہ بالکل چپ سات کے بیٹھے ہیں آپ ان کی مکاری اور ان کے شرمناک رویوں کو اس چیز سے اس کو جج کریں کہ سخت سے بڑا علم مردار امریکہ ہیومن رائٹس کا ہے جس کے لیے وہ مرتا جا رہا ہے جس کے لیے وہ افغانیوں کو کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے کوک اور ہیومن رائٹس اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے وہ اس ٹھٹائی اور بشرمی سے آنکھیں کب بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس میں سب سے پہلا رائٹ تو انسانوں کا ان کی بھوک ہے بھوک مٹانے کا انتظام کرنا یہ سب سے پہلا رائٹ ہے جو ان کو ملنا چاہیے باقی تو چیزیں اس کے بعد کی ہیں تو آپ کون سے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جب افغان زندہ نہیں رہے گا تو رائٹس آپ جو اس کو جو مانگ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا کیا ہون رائٹس کو کرنا کیا ہے کسی نے سو یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے آج افغانستان اب طریقہ شکار ہے حکومت ان کی تسلیم نہیں کی گئی پابندی ہیں جو میں دو قسم کی وہ یہ لگائی گئی کہ پہلی بات تو یہ کہ آل انکلوسف گورنمنٹ یعنی اس میں تمام دھڑے تمام جو اتھنک مانالیٹیز ہیں وہاں پہ وہ اس میں شریک ہوں حکومت میں ان کی شراکداری ہو اور دوسری طرف یہ کہ ہیومن رائٹس کا ہمارا جب تک کہ امریکہ یا مغربی دنیا مطمن نہیں ہو جاتی کہ خواتین اور باقی لوگوں کے جو رائٹس ہیں ہیومن رائٹس ہیں ان پہ افغان طالبان پوری طرح ان کے مایار کے مطابق اترتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اتھنکی ہوئی ہے اور دن بدن وہاں پہ صورتحال بگڑ رہی ہے ان حالات میں جو وہاں پہ ساتھشیں بھی ساتھ چلنی تھے فانستان میں وہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ افغان طالبان کو وہاں پہ اندرونی طور پہ اشرف غمی حکومت یہ اس کی فوج نے کوئی مضاہمت نہیں کی کسی نے افغان طالبان کی مدد نہیں کی اور کسی نے آگے سے مضاہمت نہیں کی نتیجہ یہ ہے کہ ان کو حکمرانی جو شاید جنگ ہوتی تو وہ نہ ملتی وہ ان کے ہاتھ میں آگئے یہ سارا کچھ یوں چل رہا تھا کہ بھارت کی اور امریکہ کی اسیسمنٹ ان کی سوچ یہ تھی کہ فانستان میں اب خانہ جنگی ہوگی اور اس طرح وہ اپنا کھیل کھیلتے رہیں گے وہاں پہ ان کو یہ بھی خیال تھا کہ دائش زور پکڑے گی جو پہلے کبھی پاکستان میں بہت عملے کیا کرتی تھی وہ اب افغانستان کی سرزمین پہ تباہی مچائے گی لہذا امریکہ اپنے خواہش کے مطابق اپنا کھیل کھیلتا رہے گا اور بھارت بھی وہاں سے دہشتگردی کرواتا رہے گا اس میں جو پہلا قدم تھا وہ پانشیر ویلی کا مسئلہ تھا پانشیر ویلی میں ایک طرف تو امراللہ صالح جو انتہائی خدیث قسم کا افغان تھا تاجک اور دوسری طرف احمد مسعود جو کہ پانشیر ویلی میں موجود تھا انہوں نے مطالبات امراللہ صالح تو پہلے ہی باغی رہا اور جو احمد مسعود ہے اس نے مطالبات پیش کر دیا طالبان کو اس نے کہا کہ مجھے اتنے صوبوں کی حکومت اس کے ساتھ ساتھ مجھے حکومت جو مرکز کیا اس میں بھی یہ وزارتیں دی جائیں یہ چیزیں تھیں جو کہ طالبان قبول نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ ہے کہ اس نے بغاوت کر دی اور آپ کو پتہ ہے کہ پانشیر ویلی میں جنگ ہوئی پانشیر ویلی کی جو جنگ تھی اس کو ایران نے بھی اور بھارت نے بھی دونوں نے اپنے طور پر انڈیپنڈنڈی سپورٹ کیا اس سے لگتا یہ تھا کہ افغانستان کے حالات مزید بگڑیں گے لیکن وہ یہ ہے کہ طالبان نے قربانی بڑی دین کی کیوٹریز بہت ہوئی اور افغان طالبان بلاخر فاتح ہوئے احمد مسعود وہاں سے بھاگ گیا اس سے پہلے جب مزار شریف بغیرہ پہ قبضہ ہوا طالبان کا تو وہاں سے موگی اسماعیل جو کہ وہ بھی تاجک ہے لیکن وہ گورنر تھا صوبے کا اور اس کے بڑے اختیارات تھے اس کی بھی فوج نے اس کے بھی لوگوں نے کوئی مضامت نہیں کی تو اس کو بھاگنا پڑا وہ بھی ایران بھاگ گیا احمد مسعود کا شروع میں تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس نے ایران میں پناہ لی ہوئی ہے لازمان ایران کے مورے تھے اس لیے وہاں پہ پناہ لے لی دوسری طرف عمر اللہ صالح بھاگ کے تو وہ تاجکستان چلا گیا عمر اللہ صالح انڈرگراؤنڈ ہے لیکن اس کے عزائم برے ہیں وہ اب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرے گا اور جنگ ہوگی طالبان جن مشکلات کا شکار ہیں اس میں کم از کم کم از کم وہ ایک مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ فوری طور پہ حکومت میں کچھ ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جس سے باہر ایک میسیج چلا جائے کہ اس میں تاجک اوزبک بھی شامل ہو گئے ہیں لہذا امیر خان متقی جو کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ایران گئے اور جا کے اپنا الیویگیشن لے کے گئے اور انہوں نے احمد مسعود سے اور اسماعیل خان سے ملاقات کی انہوں نے بتایا اسماعیل خان کو کہ جب تمہیں شکست ہوئی وہاں پہ جنگ کے دوران طالبان کے ہاتھ ہوں اور تم بھاگے ایران کی طرف تو ہم نے تمہیں روکا نہیں اگر ہم روکنا چاہتے تمہیں مارنا چاہتے وہیں خاتم کر سکتے تھے یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا پہنچانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ سارے افغان صلح صفائی کے ساتھ مل کے اپنے وطن کو بہتر کرنے کا کام کریں یہی چیز ادا کر رہا ہے یہ مظاہر لگتا یہ ہے کہ ایران میں ایک پوزیٹیو رول ادا کر رہا ہے کیونکہ موسٹ پرابلی ان چار چھ مہینوں میں ایران پہ یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ احمد مسعود یا اسماعیل خان ان کو پناہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کے تلوں میں اتنا تل نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کو نقصان پہنچا سکیں چنانچہ ایرانیوں نے تو سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے فیسیلیٹ کیا ہے باتچیت یہاں پہ افغان طالبان یعنی امیر خان متقی جو وزار وزیر خارجہ ہیں انہوں نے باتچیت آکے کی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے طالبان کو تسلیم کر لیا ان کے حکومت کو تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے بھی نہیں کیا ہوا دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا سو پاکستان بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مختلف جو ایتھنک مانورٹریز وہاں پہ موجود ہیں ان کو کسی میں کسی طرح طالبان کو مائل کیا جائے گے وہ ان کو شرکت دیں شراکت دار بنائیں تو اس سے ایک توقع ایک امید بند گئی ہے کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں احمد شاہ مسعود احمد شاہ مسعود کے ساتھ اور اسماعیل خان کے ساتھ اس سے شاید معاملات آگے کچھ بہتری کی طرف جائیں ان کو طالبان کی لیڈرشپ پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ محفوظ ہیں ہم نے جب آم معافی کا اعلان کر دی افغانستان میں تو اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی جان لیں سو آپ محفوظ ہیں آپ آئیں وہاں پہ پر امن زندگی گزاریں اپنا کام کریں اپنی سیاست کریں اور ہو سکتا ہے کہ کل کو حالات ایسے ہوں کہ ان کو وہ حکومت میں بھی شامل کریں لیکن اگر ان کو امیشہ مسعود کو مسعود اور اسماعیل خان بغیرہ ان کی حمایت بھی اگر ان کو فوری طور پہ طالبان کو مل جائے تو وہ انٹرنیشنل ڈیول پہ یہ ایک میسیج جائے گا کہ ایک لحاظ سے آل انکلوسیو گورنمنٹ ہے کیونکہ اس کو حمایت حاصل ہے دوسرے منورٹری گروپس کی تو پھر عمراللہ صالح پیچھے رہ جائے گا اور محمد اللہ محب دونوں پرلے درجے کے خبیس دونوں بھارت کے تنخوادار اور دونوں کے دونوں غردار وطن اشرف منی نینی کیس اس کی کوئی وقت نہیں تھی اس کا کوئی رول نہیں تھا ایک ٹیکنوکرائٹ جس کو زبردستی ماں بٹھا دیا گیا تھا اس کا فیوچر نہیں ہے سو طالبان میرے نہیں خیال کہ اشرف منی کے بارے میں کوئی زیادہ فکر مند ہوں گے اور بتا اشرف منی کے خلاف بھی انہوں نے اندیا یہی دیا کہ ہم ایکشن نہیں کریں گے اگر وہ آنا چاہتے تو آ جائے امن سے رہے ہم نے عام معافی دیوئے سوال امراللہ صحیح اور حمداللہ محب کا ہے وہ دونوں بھاگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ طالبان کا رویہ کیا ہوگا لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں احمد شاہ مسعود اور اسماعیل خان یہ وطن واپس آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ طالبان کی حکومت کا حصہ بھی بنے اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ایک لپیزنٹیشن مل جائے گی پنشیر کے علاقے کو بھی دوسری طرف یہ کہ ایتھنک تاجک بھی ہیں دونوں یہ حصہ بن جائیں گے حکومت کا اور پھر طالبان کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو حکومت پھر ان کی کسی نے کسی شکل میں ایک رپیزنٹیٹیو گومنٹ نظر آنا شروع ہوگی جو ہو سکتا ہے کہ کام عالم کو یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ قابل قبول ہو آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی